اسلام علیکم ایرئیون کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت خوبصورت دوری پائپنگ بنانا سکھاؤں گی اس پائپنگ سے بنے ہوئے نیک ڈیزائنز بہت خوبصورت لگتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھی پائپنگ بنانی آ جائے گی سو میں آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتی ہوں گے یہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ دوری پائپنگ جو کہ تیار ہے پہلے سے اس کو ہم کسی بھی شیپ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو گول کر کے ایسے مڈ کر گول گلے میں بھی لگا سکتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے اس کو گول گلے میں لگایا Murray اور کسی بھی شیپ میں آپ اس کو لگا لیں جہاں پر بھی آپ کو جہاں پر بھی آپ کو پائپنگ لگانی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چاک وغیرہ میں اچھا اتنا چوڑا کپڑا لیا تھا یہ پہلے سے ریڈی ہے اس کو میں نے سٹچ کر لیا ہے اپنے حساب سے اور اس میں بس اس طرح سے ڈوری لگاتے ہیں اور یہ ایسے موڑ کر پھر سلائی لگاتے ہیں یہاں پر لگتی ہے اس کی سلائی جو ایکسپرٹ ٹیلر ہیں ان کو تو جن کو اچھی سلائی آتی ہے ان کو تو پہلے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا سین ہے لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہم اس کو سٹارٹ سے ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلا اور سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ جس کو نہیں پتا وہ نوٹ کر لے کہ کپڑا جس طرف سے کھنچتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں سے یہ کھنچ رہا ہے نا تو ہمیں اس سائٹ کا کپڑا یوز کرنا ہے نہ کہ اس سائٹ کا تو یہاں سے یہ کھنچ رہا ہے یہی سے ہم اپنی ڈوری پائپنگ کے لیے کٹنگ کریں گے اس شیپ میں سب سے پہلی اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے اچھا آپ اس کو ڈیر انچ کی ہمیں ڈیر انچ کی چاہیے ہوگی تو ہم اسی حساب سے کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو ایسے سلیکٹ کر کے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں بنا رہی ہوں دو اس میں سے میں دو بناوں گی اس لئے میں نے ٹوٹر اس کی جو اس کی چوڑائی جو رکھی ہے وہ ہے فور انچز ان ایٹین انچز اس کی لیندھ رکھیے یہ اپنے حساب سے نا کہ جتنی آپ کو چاہیے اس حساب سے میں آپ کو رفلی ایک چھوٹی سی ایک آئیڈیل سائز کی بنا کر دکھا رہی ہوں نورمل سائز کی ورنہ یہ میٹرز میں جتنے میٹر آپ بنانا چاہیں جتنے گز بنانا چاہیں یہ بن جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس میں لائنز کھینچ لیں گے ترچی لائنز کھینچیں گے اور کتنا فاصلہ آپ کو رکھنا چاہیے میں آپ کو چلیں اس سے دکھا دیتی ہوں جتنا فاصلہ یہ انچ ٹیپ کے یہ پیچھے والی سائیڈ پر اتنا ہی آپ کو یہ آئیڈیل اتنا رکھ لیں ورنہ آپ کی مرضی ہے اس سے زیادہ بھی but this is the ideal one نورملی اتنا رکھیں گے تو وہ اچھا لگے گا تو اس طرح آپ ساری لائنز کھینچ لیں پورے کپڑے پر اور پھر اس لائنز پر ہم اپنے حساب سے کلر کومبینیشن کے حساب سے سلائل لگائیں گے پیچھے میں نے اس پر کوئی بکرم نہیں لگائی ہے کچھ بھی نہیں لگایا اس کپڑے کے پیچھے صرف یہ سنگل کپڑا ہے اچھا اب میں جو دو اس میں میں کلر کومبینیشن نیوز کروں گی جب میں سٹچ کروں گی ایک تو میں نے پنک رکھا ہے کیونکہ جو شرٹ کا کپڑا ہے اس پر یعنی کہ یہ پائپنگ میں جس شرٹ میں سٹچ کروں گی اس میں ہلکا پنک آ رہا ہے اور پنک اس پر پرومننٹ بھی ہوگا ایک کلر کومبینیشن تو یہ اور دوسرا میں اس میں بلیک یوز کروں گی دو کومبوز میں اس میں یوز کرنے والی ہیں اچھا اب میں کس طرح سے اس کو سٹچ کروں گی دو دو سلائیاں چھوڑ دوں گی بیچ میں سے ابھی میں آپ کو بتاتیوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے this is the easiest thing I am going to teach you today یہاں سے دو لائن چھوڑ دی ہیں because I am going to use black here and اسی طرح ہم پورے کپڑے پر سلائی لگا لیں اب یہ جو دو لائن چھوڑی ہیں یہاں میں بلیک ہیوز کر رہی ہوں تو آپ اپنے حساب سے جس چھٹ میں آپ کو یا سلیپ میں جس طرح بھی آپ کو لگانا ہے آپ اسی کے حساب سے کلر کومبوز یوز کر لیجے گا ایک اٹلیسٹ ایک تھریڈ بہت پرومننٹ ہونا چاہیے اور دوسرا اتنا پرومننٹ نہ بھی ہو تو چلے گا مطلب دونوں ہی ایسے نہ ہوں کہ آپ نے دونوں ہی لائٹ کلر یوز کر لیے تو یہ پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے بیچ میں سے اس کو کٹ کر کے الگ کر لوں گی کیونکہ میں دو بنا رہی ہوں اس لیے مطلب مجھے اپنے ریزائن کے لیے دو چاہیے تو اس لیے میں نے اس کو کٹ کر کے الگ کر لیا چھیک ہے تو بجائیے کہ آپ الگ الگ سے سلائیاں لگائیں آپ کو جتنی چاہیے ایک ساتھ سلائی لگا لیں اور پھر بیچ میں سے کٹ کر لیں اس کی ٹوٹل لینڈ دکھا یہ ڈیرڈ انچ کی پٹی ہے اور تقریباً ڈیرڈ انچ کی ہے اب ہم اس میں لگائیں گے ڈوری والی پائپنگ اور اس کے لیے میں نے بوٹ چینج کر دیا ہے جس سے پائپنگ لگتی ہے میں نے وہ والا بوٹ لگایا ہے یہاں پر اور ڈوری میں نے لی لی ہے اب اس کو کیسے لگانا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے لاسٹ میں ایسے نوٹ لگا دیں گراہ لگا دیں لاسٹ میں اور اس کی ایسے سیٹنگ کرنی ہوگی آپ کو اور پھر یہاں پر ایک سلائی لگی اس والی ڈوری پائپنگ کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے گول گلے پر آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ گا بہت خوبصورت لگے گا ایو آپ کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے اگر سادہ سگلہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں پائپنگ یوز کرنا ہے اور لگ کٹ اچھا اب یہ جو سائیڈ والا کپڑا ہے اس کو موڑ کر یہاں پر بھی ایک سلائی لگ جائے گی اتنا اور ایسے اس کو موڑ نہ ہے ٹھیک ہے آئی ہوب آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہماری دوری پائپنگ ہو چکی ہے تیار اور اس کو مختلف ڈیزائنز میں یوز کر لیں گول گلے پر یا سلیوز میں یا چاک میں آپ اس کو لگ سکتے ہیں سو یہ پائپنگ میں نے اپنے پریوییس دو نیک ڈیزائنز کی وڈیوز میں یوز کی ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو آپ اس وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیا کے لیے کس طرح سے یہ سٹچ ہوگی میں پچھلی دو وڈیوز میں یہ پائپنگ یوز کی ہے اور یہ سلیوز کے طور پر آپ کو لگا دکھا دی ہے کچھی سلائی دی دی رس philosophy ہی ہی شکریہ